ہالو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ویفزی کا اگزام جو 2020 میں ہوا ہے اس اگزام کے قرار بہت سارے بچے ٹینسٹ ہیں یا ناکھوز ہیں کہ ان کا اگزام اچھا نہیں گیا کہ اب کیا کریں تو آپ لوگ اتنا ٹینسٹ مت لیجئے اور بھی بہت سارے آپسن سے آپ کو اچھی کالیز ملنے کے تو اس بیڈیو میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا تو بیڈیو کو سرور سے تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں تھوڑا بہت پیپر کا بھی انیلائیسس آپ لوگ کو بتاؤں گا کیسے کیا تھا اور آپ کو کیا آگے کرنا چاہیے یہ بھی میں بتاؤں گا تو جو آپ ٹینسٹ ہو یا ناکھوز ہو خود سے تو وہ ناراضگی ختم ہو جائے گا آپ کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگزام خراب جانے کی ریجن کیا ہے اگر آپ لوگ پچھلے چار پانچ سال اگر دیکھیں دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ ایسے کر کے دیکھیں تو آپ آئیں گے کہ ہر بار جو اگزام ہوا ہے یا تو اپریل میں ہوا ہے یا تو می میں ہوا ہے اور اس پار 2020 کی بات کریں تو اس پار سب سے اڑلی اگزام ہو گیا ہے دو فروری کو جس کے قادر بہت سارے بچے کا پریپیریشن اچھا نہیں تھا بہت سارے بچوں نے جے ایمینز کا اگزام دیا ہوگا اور اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں رہا ہوگا کہ وہ اچھے سے دیکھیں کیونکہ جب جے ایمینز کا اگزام دے کے آتے ہیں تو اس کا ایک الگی ٹینس انڈ آتا ہے کہ یار اس بات اگزام اچھا نہیں گیا کیسے ہوگا کیا ہوگا اور جو بورڈ کا جو پریپیریشن ہے اس کا بھی بہت سارے بچے کو ٹینسن رہا ہوگا تو اس کے قارن جو ہے اور بہت سارے بچے جو ہے سیلیوس ختم نہیں ہو پایا ہوگا بہت سارے کوچنگ اسٹیچوٹ میں بھی سیلیوس نہیں ختم ہو پایا ہوگا یا بہت جلدی جلدی ختم کروا دیا ہوگا چلو کر دو اور بہت سارے بچے کا مینٹیلیٹی ہم دیکھے ہیں کی ویبزی کا ایکزام دینے کو وہ سیلیوس نہیں لیتے جو ہے وہ جیل مینز ہے اس میں پورا ٹائم بتائیں گے لیکن وہ مستی کرتے ہوئے ویبزی کا ایکزام دیتے ہیں جس کے قارن ویبزی کا ایکزام کھڑاپ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہو گیا کہ ٹائم سے پہلے انہوں نے لے لیا یا اپریل یا می میں لیتے ہیں تو بچے ریلیکس ہوتے ہیں جب وہ مینز کا پہلے ایک ہی مینز ہوتا تھا تو اگر اپریل میں ہو جاتا تو بچے ریلیکس ہو کے یا تو اپریل کے لاسٹ میں ایکزام دیتے تھے یا می میں ہو جاتا تھا بٹ اس بار پہلے ہی ہو گیا اور دو فروری کو ہی ہوا ہے اچھا دوسرا جو ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ بچے پریکٹس نہیں کرتے ہیں کوشن کے یعنی جے ایمینز کے کوشن بہت اچھے سے کرتے ہیں یا جے ایمینز کا تیاری پورے سال کرتے ہیں بٹ ویبزی کے لیے وہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں جس کے کاران کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوشن کا پتہ نہیں ہوتا ہے جو کیسے کیا ہوئے گا اور اگر کوشن پیپر کی بات کریں تو اس بار کا جو کوشن تھا اگر میت کی بات کریں تو ہر سال کی طرح اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک دم ہائی لیول ہوتا ہے چلو میں بنا ہی دوں گا ایسے کر کے وہ کوشن نہیں بنا سکتا ہے تو اگر میت کی کوشن کی بات کریں تو ہر ہی کوشن میں ایک کونسپ تھا جس کو آپ کو سوال کرنا پڑتا اس کے بعد آپ کا انسر آتا اور اگر تھوڑا بھی کہیں آپ کا کونسپ گلت ہوا تو انسر گلت آنا ہی آنا ہے تو میت میں یہ تھا اچھا اگر فیجکس کا ویسٹری کی بات کریں فیجکس الیکٹرسٹرینٹ کی بات کر لیں یا پھر ریسسٹنس اس بارے کوشن کے بات کر لیں تو ہر ہی کوشن میں کونسپ تھا ہر ہی کوشن کو آپ کو سوال کرنا تھا اس کے بعد آپ کا انسر آتا اور اس کا بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ اگر آپ کا کونسپ صحیح لگا رہا ہے اور تھوڑا بھی کہیں پہ مز کونسپ ہوا وہ انسر گلت ہو جاتا تو وہ بھی اس کا بھی جو لیول تھا وہ ہائی تھا لگ بھگ میں اوروں سال کے افیق جھانج ہو تھا اگر پچھلے سال کے ہی کوشن کے بات کریں اس سے تھوڑا سا ہائی تھا اگر کیمیسٹری کی بات کریں تو کیمیسٹری ٹھیک تھا اور اگر آبھر آل کمپیریزن کریں فیجکس، کیمیسٹری اور میتھ کی تو کیمیسٹری ٹھیک تھا جہاں پہ آپ نمبر اٹھا سکتے تھے جہاں پہ آپ اپنا جو رینک ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ کر سکتے تھے اگر آپ لوگوں کو کیمیسٹری میں زیادہ نمبر آیا تو اس کے بعد فیجکس تھا فیجکس کا لیول کیمیسٹری سے تھوڑا ہائی تھا اور میتھ کی کیا ہی بات کریں میتھ کا جو لیول ہوتا ہے ہر سال وہ ایک الگ ہی لیول کا رہتا ہے اگر جو جہی مینز کے بھی بچے جو اقزام دینے آئے ہوں گے ان کو بھی پتا چلا ہوگا کی ویبزی کے کوشن کا کیا لیول ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں کہ وہ اس کو سیئس نہیں لیتے ویبزی کے اقزام کو ہا چلو ہو ہی جائے گا تو اگر جو بھی بچے یہ کرتے ہیں یا جو بھی بچے اس ملیوں کے دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہ کریں اگر آپ کو ویبزی کا ہی اقزام دینا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا سیریس لیں اگر آپ کوشن پریکٹس کر کے نہیں چاہتے ہو یا پی بھی سیر کو کوشن نہیں دیکھتے ہو تو وہ سب چیزیں ضرور دیکھیں کیونکہ اگر آپ کو ویبزی کا اقزام دینے آتے ہو تو ضرور کوئی پرپس رہا ہوگا کہ آپ کو فلنا کالے چاہیے یا جادہ پور ہی چاہیے تو بھائی اس کے لئے تو محنت کرنا پرے گا جیسے آپ جیمیس سے ہی کرتے ہو جیمیس کے لئے ہی کرتے ہو اسی طرح آپ ویبزی کو بھی دیکھو اور اسی طرح اس کے کوشن کو بھی لگاؤ جب آپ کو ٹائم پتا چل جاتا ہے یا جب آپ اپلیکیسنز بہت فارم بڑھتے ہو اس ٹائم سے ہی آپ تھوڑا بہت محنت کرنا چالو کرتے ہو جس سے آپ کو پتا چل جائے بہت سارے بچے یہ سوچ رہے گے کہ ان کا ویبزی خراب چلا گیا تو اب وہ کیا کرے دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ اس پار وہ اتنا ارلی ہوا ہے جہاں پہ بچے بچے کو جیمیس کا پریسر تھا بورڈ آنے والا ہے اس کا پریسر تھا اگر اس پار دیکھا جائے تو جتنے بھی بیہار کے بچے ہوں گے وہ بہت کم بچے ویبزی کا ایکزام دے پایا ہوں گے کیونکہ دو فرورڈی کو ویبزی کا ایکزام دے تین فرورڈی سے ان کا بورڈ کا ایکزام چالو تھا ٹویلتھ والے بچوں کے لئے تو وہ بھی ایک پریسر ہے دیکھیں ابھی جو ہے آپ کا جیسا بھی ایکزام چل گیا اس کو آپ لوگ بھول جائیے کیونکہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایکزام دیجئے گا یا دوبارہ سے ہوگا ایسا تو ہوگا نہیں لیکن ابھی جو آپ کے پاس ٹائم ہے جو بھی بچے بورڈ کا ایکزام دیجئے گا تو سب سے پہلے تو بورڈ پر فوکس کیجئے کیونکہ بورڈ میں اگر آپ کے 60% نہیں ہے 60% سے ایباب نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے ویبزی میں بھی اچھی نمبر آتے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ کالیج چاہیے تو اس میں بھی آپ کو 60% سے ایباب ہی چاہیے اگر بات کریں تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ابھی بھی اپریل میں آپ لوگوں کا جے ایمینز کا ایکزام ہونے والا تو اگر آپ لوگ کو جے ایمینز اچھا چلا جاتا ہے یا آپ لوگ تیاری ابھی بھی ٹائم ہے اگر آپ لوگ تیاری اچھے سے کرتے ہو تو جے ایمینز سے آپ لوگ بہت ہی بہتری کالیج پا سکتے ہو کس کو یہ خواہش نہیں ہوگا کہ اس کو ایٹی یا ایک بہترین سٹیٹ گورنمنٹ کالیج ملے تو اگر آپ لوگ کو جے ایمینز میں بھی نمبر اچھا چلا جاتے ہیں یا آپ لوگ تیاری بہت بہتر کرتے ہو تو آپ کے پاس ابھی بھی چانس گایا نہیں ہے ابھی بھی آپ کے چانس آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ لوگ بہتر کر سکتے ہو جے ایمینز کے ایمینز میں اور ایک بہترین کالیج لے سکتے ہو تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا جن بھی بچوں کا اقزام خراب گیا ہے یا جو بھی بچے ٹینسٹ ہیں ویبزی کے اقزام کو لے کے تو اس ٹینسٹ سے نکلیے کیونکہ اگر آپ اس ٹینسٹ میں ہی فسے رہ جائیے گا یا یوں لوگ سوچتے رہیے گا کہ میرے اقزام تو اچھا نہیں گے آپ کیا ہوگا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے اور ابھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اور بھی بہتر کالیز پا سکتے ہو جی میلز کے درو اگر آپ کو جی میلز میں بہتر کر لیتے ہو یا اور بھی آپ نے کمپیٹیٹیو اقزام بھرا ہوگا انجینئرنگ کالیز کے لیے تو اس میں بھی آپ ایک بہتر پرفارمنس کروگے تو آپ اور بہتر کالیز پا سکتے ہو تو وہاں پہ اس ٹک مت ہو جاؤں کہ میڑا کھڑا آپ چلا گیا آپ کیا ہوگا اس سے آگے بڑھئے کیونکہ اگر آپ نہیں آگے بھر ہوگے تو کوئی اور آگے بھر کے آپ کا حق چھین لے گا تو ابھی جو بھی دو مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے اپریل میں ہی اقزام ہوگا یا اور اگر کسی کمپیٹیٹر اقزام کی بات کرے تو اپریل کے بعد اگر می میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اور اگر اس ٹائم پیڈیٹ میں آپ بہت اچھے سے محنت کرتے ہو تو آپ ایک بہت اچھا پاس اپتے ہو تو اس ٹائم کو دھیان رکھئے گا اور جو بھی بچے آپ لوگ یا آپ کے ساتھ کیا پرابلم آ رہا ہے وہ جڑور آپ لوگ کومنٹ سکسن میں جڑور بتائیے کی ویسے آپ لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے اس کا سولیوشن میں کوسس کروں گا آپ کے جتنے بھی کومنٹ سے اس کا جواب دینے کا اور ایک اور بات کی میں یہ کوسس کروں گا کسی ویڈیو میں کی میں پریڈکشن کروں جیسے میں نے 2019 میں کراتا ہوں اس بیڈیو کو جڑور آپ لوگ جا کے دیکھئے گا کہ کتنے مارکس پہ کتنا رینک آ سکتا ہے کیونکہ اس وار کا جو کوشن کا لیول تھا وہ کہیں نہ کہیں اور سال کے اپنے ایک شا تھوڑا سا ہائی تھا تو ہو سکتا ہے کم نمبر پہ بھی اس وار آپ کے چانسز بڑھ جائیں تو اس سیز کا جڑور آپ لوگ دھیان دکھئے گا تو اب آگے آپ لوگ کو سوچنا ہے جو ایک دام چلا گیا اس کو بھول جائیے آگے جو بھی آپ کا نیکس پروسٹ ہے جو بھی آپ لوگ نے فارم بھرا ہے اس پہ دھیان دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو جڑور آپ لوگ لائک کر کے جائیے جتنا سے جاتا ہو سکے وہ سیر کیسے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو آپ کو ستران کر کے میل آکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا